بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شام دید آج دو دسمبر دو ہزار بیس بروز بود سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ اس عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون اور روز مرہ کی دازترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پیس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹس روپ ڈیٹس پہنچ سکیں خبر شامل کریں گے آج شام کی سب سے پہلی مسئلہ فلسطین کا حل سعودی عرب کی اولین ترجیح ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل سعودی عرب کی پہلی ترجیح ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کے دور سے لے کر آج تک کذیہ فلسطین سعودی عرب کی خارجہ پولیسی میں سرے فہرس رہا ہے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی کے عالمی دن کے موقع پر متلکہ ادارے کو روانہ کیے گئے خط میں وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطینی عوام کے حقوق ناقابل تقسیم اور تصرف ہیں انہوں نے فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیموں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے دفاع کرتا رہے گا یہاں تک کہ انہیں ان کے جائز حقوق مل جائیں سعودی عرب میں کرونا ویکسین سے بچاؤ کا کیم مکہ مکرمہ میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد مستفید وزارت سید کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے قائم کی جانے والے تیبی کیمپ جسے تطمین کا عنوان دیا گیا ہے سے مکہ مکرمہ میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سے زیادہ افراد نے فائدہ اٹھایا سعودی عرب فلسطین جنسی ایس پی کے مطابق وزارت سیہت نے کرونا وبا کی جب سے شروع ہوئی تھی تب سے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا سعودی عرب کے تمام شہروں میں وزارت سیہت نے مختلف کیمپس قائم کی جہاں کرونا وائرس کے حوالے سے نہ صرف لوگوں کو اہم معلومات دی جاتی ہیں بلکہ کرونا ٹیسٹ اور دوائیوں کا بھی فری بندوبست کیا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں صرف ستمن کیمپس سات علاقوں میں قائم گئے گئے جو چوبیس گھنٹے اور ہفتے کے ساتوں دن کام کرتے ہیں مکہ مکرمہ شہر میں صرف ستمن کیمپس سے رجوع کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سے زیادہ رہی جبکہ کرونا ٹیسٹ سینٹر اس کے علاوہ ہیں واضح ہے کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے سعودی حکومت کے حکمات پر عمل کرتے ہوئے وزارت سہت نے مسائلی خدمات انجام دی ہیں جن کی وجہ سے ہی سعودی عرب اور یہاں رہنے والے عوام کرونا سے قدرے محفوظ ہیں جہاں دنیا پھر میں کرونا کی دوسری لہر اور تیسری لہر کے خبریں زیر گردش ہیں وہاں سعودی عرب میں کرونا کیسز میں نمائع کمی دیکھنے میں آ رہی ہے وزارت سہت کے زیرے انتظام سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرونا ٹیسٹنگ کے لیے جدیر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے موبائل اپلیکیشنز لانچ کی گئی جن میں سہتی ایپ کے ذریعے کوئی بھی شخص جیسے یہ ڈر ہو کہ اس کو کرونا وائرس کا شکار ہے تو اس کے گلے میں درد بخار یا سانس لینے میں کوئی پرابلم ہے تو وہ اپنی سہولت کے مطابق وقت مقرر کر کے سہتی کے کیمپ سے ٹیسٹ کرا سکتا ہے کرونا ٹیسٹ کرانے کی کوئی فیس نہیں یہ بالکل مفت کیا جاتا ہے جہاں تطمیل کلینکس میں کرونا کے مریضوں کے لیے الیتہ سے انتظام کیا گیا ہے جہاں آنے والے مریضوں کا تیوی معاہنہ کرنے کے بعد انہیں درکار عدویات مفت فراہم کی جاتی ہیں ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ شامل کریں گے سعودی ربے کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق سفری پابندیاں اٹھانے سے متعلق اعلان بعد میں کیا جائے گا وزارت داخلہ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں کی سعودی رب سے باہر جانے اور آنے پر آئے سفری پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے اعلان بعد میں کیا جائے گا عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس کے سبب تقریبا نو ماہ سے سعودی رب میں انضرونے اور برنے ملک سفر پر پابندی ہے لوگ توقع کر رہے تھے کہ منگل کو پابندیاں اٹھانے کا بقائدہ اعلان ہوگا اس سے پہلے سعودی حکام نے کہا تھا کہ سفری پابندیوں کا مکمل خاتمہ یکم جنوری دوہزار اکیس سے ہوگا تاہم منگل کو وزارت داخلہ نے کہا کہ اس حوالے سے اعلان بعد میں کیا جائے گا خیال رہے سعودی عرب نے پندرہ ستمبر کو چھ مہینے کے بعد سفری پابندیاں جزوی طور پر اٹھائی تھی مکم کرمہ میں پرانا سمان فروخت کرنے والی مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکم کرمہ میں بلدیا کے جانب سے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خاتمے کے لئے مشترکہ کاروائی کی گئی ویب نیو سبق کے مطابق مکم کرمہ میں اج شرائع بلدیا کی جانب سے پرانے سمان فروخت کرنے والی مارکیٹ حراج المعصم میں بڑے پیمانے پر تجاوزات کے خاتمے کے لئے آپریشن کیا گیا آپریشن کی کاروائی میں بلدیا پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی مشترکہ ٹیموں نے حصہ لیا تجاوزات کے خاتمے کا مقصد علاقے کو صاف کرنا اور غیر قانونی طور پر وہاں ریڈیاں لگانے والوں کا خاتمہ کرنا تھا جن کے وجہ سے علاقہ خراب منظر پیش کرتا تھا اس اسلحے میں بلدیا کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ علاقے کی صفائی ہر ایک کی سمہ داری ہے مارکیٹ میں ریڈی لگانا یا غیر قانونی طور پر دکانیں قائم کرنا نہ صرف مارکیٹوں کا منظر خراب کرتا ہے بلکہ سڑک تنگ ہونے کے باعث ٹریفک میں بھی شدید مشکل پیش آتی ہے ایک بڑی اپ ڈیٹ شامل کریں گے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشکبری پاکستان میں نئی ائر لائن کو لائسنس ائر سیال کی رواہ ماہ سے پروازیں پاکستان کی وفاقی کبینہ نے پرائیوٹ ائر لائن ائر سیال کے لائسنس کی منظوری دے دی ہے منگل کو وفاقی کبینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدارت ہوا کبینہ نے نئی ائر لائن ائر سیال کے لائسنس کی بازابتہ منظوری دے دی ہے جس کے باہد انڈرون ملک پروازوں کا آغاز رواہ ماہ سے کر دیا جائے گا ابتدائی طور پر اسلام آباد کراچی لاہور سیال کوٹ اور پشاور کے درمیان آپریشن کا اضافہ ہوگا سیال کے ڈریکٹر کا کہنا تھا کہ ائر سیال کے فضائی آپریشن کا آغاز دسمبر کے تیسرے ہفتے میں متوقع ہے جس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم بیرون ملک کے لئے فضائی آپریشن کا آغاز بھی جلدی کر دیں گے ائر سیال کے فلیٹ میں تین آئر بس جو سے ہیں آئر بس کہتے ہیں تری ٹونٹی اور ٹو ہنڈر شامل ہے جس میں ایک سو سیم سافروں کے بیٹھنے کی گنجائش سعودی عرب میں کوکوہ بین کی تجرباتی کاش سعودی عرب میں جدان کے علاقے میں فلپینی پنیری کی بوائے کیے کئی برس بعد کوکوہ بین کی دو سو سے زائی جھاڑیوں کی کاشت کا موسم روان سال شروع ہو گیا عرب نیوز کے مطابق یہ ایک غیر ملکی پودہ سعودی عرب کے لئے ایک نیا تجربہ ہے سعودی عرب نے اس پسندیتہ پودے کی بوائے کی طویل مدتی کامیابی کے لئے آزمائش کا منصوبہ بنا رکھا ہے تین سعودی طلبہ آکسفورڈ میں رہوڑس سکولرشپ کے لئے نامتد روان سال سعودی عرب کے تین طلبہ کو پہلی مرتبہ دوہزار اکیس کی آرمی کلاس کی رہوڑس سکولرشپ میں شمولیت کے لئے منتخب کر لیا گیا سعودی قدرت کے مطابق غدا الشالان منیرہ عبداللہ سعود اور عمر الشنگتی ان سو طلبہ میں طالبات کے رہوڑس سکولرز گروپ میں شامل ہوں گے جو گروپ اکتوبر دوہزار اکیس میں آکسفورڈ روانہ ہوگا جنیاتی امراض کی تشخیص کے لئے لیبورٹری کا قیام کینگ عبدالعزیز سیٹی برائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سلطان بن عبدالعزیز ہیومنٹیرینٹی سیٹی نے باہمی اشتراک سے سلطان بن عبدالعزیز ہیومنٹیرینٹی سیٹی میں جنیاتی امراض کی تشخیص کے لئے لیبورٹری قائم کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا عرب نیوز کے مطابق سلطان بن عبدالعزیز ہیومنٹیرینٹی سیٹی میں سعودی عرب میں ایسے مریضوں کے لئے اہم سہولیات فراہم کرتی ہے جن میں خاص طور پر کچھ جنیاتی امراض کی سبب کوئی محضوری پائی جاتی ہو اب یہ خبر شامل کریں گے بڑی سعودی عرب کی فلائٹ سے متعلق ہندوستانی سفیر کا کہنا ہے کہ جلد ہی سعودی عرب کے لئے فلائٹ کی سرسید دوبارہ شروع ہو جائیں گی سعودی عرب میں متعین ہندوستانی سفیر ڈاکٹر اصاف سید نے کہا کہ ہندوستان سے سعودی عرب جانے والی فلائٹ سرسیز جو کوویڈ نائنٹین وبائی مرض کے دوران معتل کر دی گئی تھی جلد ہی دوبارہ شروع ہو جائیں گی وہ یوم ازادی کی تقریب کے تحر سفارت خانے میں منقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے ہندوستان سے سعودی عرب تک سرسیز دوبارہ شروع کرنے کے سلسلے میں بات چیز جاری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ملک جو اس کے علاوہ غیر قانونی لوگ ہیں ان کے لئے بھی خوشخبری جلد ہی متوقع ہیں انہوں نے کہا کہ ائر بابلز کے لئے ہم پرپور کوشش کر رہے ہیں پروازوں کی سرسیز کی ادم دستیابی کے باعث ہندوستانیوں کو خلیجی ملک واپس آنے میں درپیش مسائل کو ہومکام کی توجہ میں لائے گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بہت سے صحت کارکنان کے ہندوستان سے واپس آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی جو ہے ڈیویلپمنٹ ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ چند دنوں کے اندر اندر انڈیا سے سعودی عرب کے لئے فلائٹس کا سلسلہ بحال ہو جائے یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلٹن آپ مزید خبروں کے لئے رات بھرہ بچے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ